دوستو سیاست کا نیا موسم بیگیانے کسے مانتے ہیں آپ چراغ پاسوان کو یا جہین چودری کو دونوں اپنے اپنے پتا کی راجنیتک وراغت کے اترادھکاری ہیں اور اس سے آگے بڑھا رہے ہیں دونوں نریندر مودی کی سرکار میں منتری ہیں لیکن دوستو جہین چودری کا درد چھلک اٹھا ہے جہین چودری کے اندر کی پیڑا جہین چودری کے اندر کا درد اسے وہ روک نہیں سکے اور جہین چودری نے اپنا وہ درد سوشل میڈیا پر بیان کر دیا ہے جہین نے کیا کہا ہے کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دوستو یاد کیجئے جہین چودری سماج وادی پارٹی کے ساتھ گڑبندھن میں تھے دوہزار بائیس میں ان کے کئی ودھائک چناؤ جیتے اکلیش عادب کو لگا کہ جہین چودری کسانوں کی آواز ہیں مزدوروں کی آواز ہیں جاٹ برادری کی آواز ہیں پششیمی اتر پردیش کی آواز ہیں تو انہیں راجصبہ میں ہونا چاہیے اکلیش یادب نے جہین چودری کو راجصبہ بھیجا جہین چودری سانسد بن گئے آج اکلیش یادب کی وجہ سے ہی جہین چودری نریندر موڈی کی سرکار میں منتری ہیں کیونکہ اگر جہین چودری کو اکلیش یادب نے راجصبہ نہ بھیجا ہوتا تو جہنت چودری کو لوگ سبح کا چناؤ لڑنا پڑتا اور جہنت چودری کی راجنیتی اس بات کو بتاتی ہے کہ ان کے لیے چناؤ جیت پانا بڑی ٹینڈی کھیر ہے اب دوستو کیا ایسا ہو گیا جو جہنت چودری کا درد چھلک آیا درد اصل میں کئی بار چھلکا جب اتر پردیش میں کعوانیوں کی یاترہ کے روٹ پر ٹھیلے اور کھومچے لگانے والوں سے اپنا نام اپنی پہچان لکھنے کو کہا گیا تو جہنت چودری نے اس فیصلے کو غلط بتایا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اس پر وچار ہو وہ سیدھے سیدھے یوگی آدھے ترنات پر سوال کھڑے کر رہے تھے بعد میں اچانک خاموش ہو گئے کئی دنوں تک وقت مانگنے کے بعد ان کو مکہ منتری سے ملنے کا وقت دیا گیا تب ان کی ملاقات ہوئی اور آپ یاد کیجئے جب انڈی اے سنسدی دل کی بیٹھک میں نریندر موڈی کے نام کا اعلان ہونا تھا تب منچ پر ان کے لیے کرسی تک نہیں لگائی گئی جہنت چودری جو منترالے چاہتے تھے وہ تک ان کو نہیں ملا اور اب اتر پردیش میں دس سیٹوں پر ویدھان سبح اپچناو ہے جہنت چودری تین سیٹیں مانگ رہے ہیں نریندر موڈی سے عمیش شاہ سے جے پی نڈا سے بھوپین چودری سے یوگی آدھتنات سے سب سے کہہ چکے ہیں تین سیٹیں دے دیجئے سیاست کا سوال ہے سمرتکوں کے بیچ میں کیا مو دکھائیں گے لیکن بی جے پی نے دو ٹوک شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ ایک سیٹ ملے گی صرف ایک سیٹ خیر یہ تو جہنت چودری کی تکلیفوں کی بات ہے جو ان کو اندر سے گھٹن دے رہی ہیں وینیش فوگاٹ جو اولمپک سے باہر ہو گئی اپنے کچھ معمولی سے بڑھے ہوئے وزن کی وجہ سے لیکن دوستو وینیش فوگاٹ کو جہنت چودری نے سیلور جیتنے پر بادھائی دی تھی باقاعدہ سوشل میڈیا پر بادھائی دی تھی کیا لکھا تھا جہنت چودری نے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پھر وہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے کمنٹ باکس میں اس پوسٹ کے کمنٹ باکس میں کیا کچھ ہوا جہنت چودری نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا اولمپیان چیمپین اینڈ ناؤ اولمپک میڈل وینیر فوگاٹ وہ لکھتے ہیں وہ آپ سے زیادہ سہاسی ہے آپ سے زیادہ بہادری ہے اور اس کی پیٹ میں ریڑ کی ہڈی ہے یعنی بیکبون ہے اتنا بڑا کمنٹ جہنت چودری پر کہ وینیش فوگاٹ کی پیٹ میں بیکبون ہے ریڑ کی ہڈی ہے لیکن آپ میں نہیں ہے اور جہنت چودری کیا لکھتے ہیں چواب میں absolutely بلکل یعنی جہنت چودری بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی نیتیش کمار والے گن آ گئے ہیں بار بار پلٹنے والے گن آ گئے ہیں کبھی اکلیش یادو کے ساتھ تو اب بی جے پی کے ساتھ اور دوہزار ستائیس میں جہنت کہاں رہیں گے اس بارے میں ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہنت چودری دوہزار ستائیس کا چناؤ بی جے پی کے ساتھ مل کر لڑے خود جہنت چودری راستبہ کے سدس سے ہیں ان کے پاس لوگ سبھا میں بھی دو سدس سے ہیں یعنی تین سانسدوں والی یہ پارٹی دوہزار ستائیس میں کہاں رہے گی اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن دوستو جہنت چودری نے جو سویکار کیا جہنت چودری نے جو مانا سیاست میں اتنی بڑی بات ماننے کے لیے بھی بڑا کلیجہ چاہیے اور یہ بڑا کلیجہ جہنت نے دکھایا ہے جہنت نے بتا دیا کہ ان کے اندر ریڑ کی ہڈی نہیں ہے اور وہ اتنے بہادر نہیں ہیں جتنی بہادر وینیش فوگاٹ ہیں یہ ستہ پانے کی ستہ میں بنے رہنے کی مجبوری ہے کہ جہنت چودری کو بی جے پی کے ساتھ جانا پڑا بینا بلائے جانا پڑا بینا دھنیواز مانگے دھنیواز دینا پڑا ہاتھ جوڑ کر جانا پڑا اور بی جے پی نے جو دیا اس کو بڑی خاموشی سے سویکار کرنا پڑا اب خیر جہنت چودری نے اتنی بڑی بات مانی ہے انہوں نے سویکار کیا ہے وہ سچ بتایا ہے اب دیکھنا ہوگا بھوش میں جب ان کو ایک سیٹ اتر پردیش میں لڑنے کے لیے دی جائے گی ویدھان سبح کے اپچناوں میں اس کے بعد جہنت چودری کا رک کیا ہوتا ہے